بسم اللہ الرحمن الرحیم اب حالیہ وقت میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں شوشل میڈیا پر جس کا توفان کھڑا ہے میں اس پر بہت تفصیل سے گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ الرسول کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ضرور کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی آپ کی قبر مبارک آپ کا حجر مبارکہ آپ کی مسجد جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ دنیا کی تمام مسجدوں سے اس مسجد میں نماز پڑھنا ایک ہزار گناہ زیادہ ثواب کا باعث ہے سوائے مسجد حرام مکہ مکرمہ کے مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر رکھا گیا اور مسجد نوی میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نمازوں کے بعد برابر رکھا گیا اور مسجدنا حرم بنایا آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس پر اختصار کے ساتھ تبصرہ کر کے خطبہ ختم کرنا چاہوں گا جس ہندوستانی وزیر نے وہاں جا کر کے اور بغیر ڈپٹے کے مدینہ الرسول کے تقدس بھی پامالی کر کے اس کی زیارت کی ہے اگرچہ دلائل کی روشنی میں علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ میں غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں لیکن سکونت اختیار نہیں کر سکتے داخل نہ ہونے کی روایتیں یہ مکہ کے ساتھ خاص ہیں لیکن اس بات پر بھی ہم کو توجہ دینی چاہیے کہ اسی مدینہ الرسول میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ میں آپ کی وفات کے بعد اور اس کے بعد جب میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس میں متفون ہوئے تو میں بڑے آرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوتی تھی زیارت کرتی تھی نکلتی تھی میرے کپڑے کبھی کندھے پہ پڑے ہوتے تھے کبھی بے صلیقہ ہوتے تھے لیکن جب سے اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک داخل کی گئی جب سے کہتی ہیں میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتی ہوں سر کو ڈھانتی ہوں چہرے پر گھومت ڈالتی ہوں اور اس کے بعد حجرے میں داخل ہوتی ہوں یہ حیاء کا عالم تھا کہ ایک مردے سے جو ان کے لیے نامحرم تھے ان سے پردے کے لیے ان کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ صورتحال اختیار کی جاتی ہے ہم یہاں پر اسلام کی اسی تصویر کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان مقدس شہروں میں سیاسی مقاصد کے لیے داخل نہ ہوا جائے ان کو سیاست کا اکھارہ نہ بنایا جائے ان میں داخل ہوتے ہوئے عدب و احترام کا پورا لحاظ رکھا جائے اور سیاست میں جو بھی اس کو استعمال کرے گا اللہ کی قسم اس کو عزت نہیں مل سکتی لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حجاب کے اس تصور کو سامنے رکھیں اگرچہ فقہی بحث اس وقت چل رہی ہے اور پورے طور سے اس پر توفان کھڑا ہے اور دلائل اس بات کے حق میں ہیں کہ بوقت ضرورت کفار وہاں داخل ہو سکتے ہیں لیکن جو کیفیت اختیار کی گئی جو مقاصد ہیں اس کے پیچھے وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے لیکن ہم تو یہی دعوت دیں گے کہ ہمارے نبی کے شہر میں اگر کوئی داخل ہو تو کم از کم سر کو ڈھاک لیا جائے یہ چیزیں اس انداز کی بے عدوی کبھی برداشت نہیں کی جا سکتی اللہ رب العالمین ہم کو بھی ان کو بھی یہاں کے لوگوں کو بھی وہاں کے لوگوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ قرآن و سنت کے حقیقی مفہوم کو لے کر کے چلا جائے اور قرآن و سنت کے شعار پر قرآن و سنت کے شعائر پر اور ان مقدس مقامات پر کسی انداز کی کوئی آنچ نہ آنے پائے یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین ہم کو ان واقعات کو بہانہ بنا کر کے اپنی زبانوں کو اپنی ایمان کو فساد کے طرف ڈھکیلنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم جب تک جیئے تب تک اسلام پر جیئے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنی و ایعاکم بالآیات و الذکر الحمید انہو تعالی جواد قریم ملک برعوف الرحیم اسلام علیکم ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ وارٹس اپ اور سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں